اسلام علیکم ناظرین تاریک اسمائل ساگر آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام آئی ایس آئی ڈیریکٹوریٹ میں پاکستانی سرگسیس چیفز کی اہم میٹنگ اور انہیں دی گئی بریفنگ پاکستان ہی نہیں دنیا بھرز کی عسکری تاریخ میں ایک چوکا دینے والی بات ہے ناظرین اکرام دو ہزار آٹھ میں جب ایل او سی پہ بہت ٹینشن بڑھ گئی تھی جب پاکستانی سرہدوں پہ انڈیا کا بہت دباؤ آ گیا تھا تب بھی ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ آئی ایس آئی کے ڈیریکٹوریٹ میں سرگسیس چیفز کو جمع کر کے اس نویت کی بریفنگ دی گئی ہو لیکن آج ایسا ہوا ہے ناظرین اکرام فروری دیس سو بیس میں جب بالاکوٹ پر بالاکوٹ کے درختوں پر انڈیا ائر فوس نے حملہ کیا تھا اور واقعی باقیدہ ایک بڑی جنگ کی آثار دکھائی دے رہے تھے تب بھی اس طرح کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی عموماً جو نرف سینٹر ہوتا ہے ان معاملات کا وہ جی ایس کیو ہوتا ہے جی ایس کیو میں میرا خیال ہے جنرل فیس سے بہت سینئر جنرل فیس سے وہ بیٹھتے ہیں ملکی معاملات کو طے کرنے کے لئے لیکن اس مرحلے پر ایک ایسی اہم میٹنگ جس میں ڈی جی آئی آسائی کی طرف سے بریفیں دے گئی اور جس میں جنرل ندیب رضا سی جے سی ایس سی جنرل کمر جعبید باجبہ سی او اے ایس ایڈمیرل زفر محمود عباسی سی این ایس اور ائر چیف مارشل مجاہد انور خان سی اے ایس کی شمولیت بہت بڑی بات ہے ناظرین آئی ایس پی آر کی طرف سے جو علاویاں جاری ہوا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان تمام سرویسز چیفز کو جو موجودہ جو خطے کی صورتحال ہے اس پہ کمپریہنسیف بریفنگ دی گئی اور انہیں جو ریجنل سیکورٹی کے حوالے سے صورتحال ہے اس پر ملٹی لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا گیا اور یہاں جس نویت کی بریفنگ دی گئی اس پہ آئی ایس پی آر کے مطابق تمام سرویسزیف نے آئی ایس آئی کو خراج تحسین پیش کیا ان کی پیشہ ورانہ خدمات کو سراہا اور اپنی نویت کی اس اہم ترین بریفنگ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ناظرین اکرام آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سرویسز چیفز کا یہ اجتماع بھارت کے بھارت کے آرمی نیورو سسٹم پہ کس طرح اثر انداز ہوا ہوگا ان کی راتوں کے نیندیں حرام ہو گئی ہوگی دنیا کے تمام بڑی بڑی پاوز نے اس کا نوٹس لیا ہے اور وہ یہ بات جان گئے ہیں انہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ ایک پروفیشنل آرمی ہے پاکستان یہ کوئی اور گزشتہ تو بیس سال کی جو مسلسل حالت جنگ ہے اس نے اس آرمی کو دنیا کی بہترین پروفیشنل آرمی بنا دیا ہے گو کے پاکستان میں موجود آستین کے سانف جو بدا ہے اپنا تعلق شخصی جماعتوں سے انجیو سے یہ مین سٹری میڈیا سے بتاتے ہیں لیکن اصل میں وہ جن کی تنہوں پہ پڑ رہے ہیں جہاں سے ان کی بلڈ لائن چلتی ہے جو جو فیسیلٹیز انہیں اس واحیات جو گفتگو کرتے ہیں آرمی کے حوالے سے اس پر ملتی ہیں یہ سب بھی پاکستان انٹریجنس کی نظر میں آیا ہے ایسی بات تو نہیں ہے لیکن حیرت تنگیز طور پہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ تین چار سال سے جب سے بطور خاص نون لیگ نے ایک خصوصی نون لیگ کے اندر جو بڑا پروگریسیو اپنی آکو گروپ کہتا ہے اس نے سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کو اپنی کچھ ٹرینڈ جو ہیں گریلے وہ چھوڑے ہوئے ہیں جو مسلسل ہزیان بکتے ہیں آرمی کے خلاف اور آرمی بجٹ کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے گفتگو کرتے ہیں آپ نے آپ سوشل میڈیا پہ محضور کی ہوگا ان کی بات کو عوام توجہ نہیں دیتے کیونکہ انہوں نے سیاستدانوں کا کردار تو دیکھ لیا ہے اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ انڈیا جیسے ہمسائے کی وجودگی میں ایک مضبوط فوج کا قیام ناگزیر ہے اس کے بغیر ہم سروائیب نہیں کر سکتے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ بھارت ایک ایسی ایک ہیگمنی ہے جس کا گزشتہ ست سال سے کسی بھی سطا پہ اگر وہ مقابلہ کر رہا ہے تو پاکستان آرمی ہے یہ پاکستان آرمی ہے جس نے اب تک اس حشت پہلو بلا سے اپنے لوگوں کو بسایا ہوا ہے جب آرمی میں سادش ہوتی ہے بغوت ہوتی ہے آرمی کے خلاف بینل اقوامی سادشوں کو پروان چڑھانے والے متحرک ہوتے ہیں تو علمیہ انیس سو اکتر وجود میں آتا ہے یہ تاریخی سچائی ہے اس کو کبھی فراموش نہ کیجئے کسی بھی ملک کی بقاہ کے لئے خاص طور سے پاکستان جیسے نظریاتی ملک کی بقاہ کے لئے نظریاتی بنیادوں پہ ایک مضبوط عالمی اور عوام کو اس کی حمایت ناظرین کرام قرآن اور نماز کو ترجمہ کے ساتھ جانئے اپنے گھر میں جتنی بھی جگہ محصر ہو وہاں پہ سبزی کاش کریں پھلدار درخت لگائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت شکریہ